لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینات عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج جن آیات کا ہم بات کریں گے جن پر وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک کی آیات ہیں اور یہ رکو نمبر 19 میں شامل ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بالصوبر والصلاة ان اللہ معا الصوبرین ولا تقول لمن یقتلوا في سبيل اللہ انباتا بل احیاء ولا کلا تشعرون ولنا بلونکم بشای من الخوف والجوی والنقسم من الانوال والانفس والسمرات وَبَشِّرِ السْوَابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصْوَابَتٌ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رُوَاجِهُونَ اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں مومنوں سے صاحب ایمان سے اور قرآن کے طالب علم اور قاری سے مخاطب ہو کر اسے بتا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کو ماننے کے اللہ کی مانتا ہے قرآن کو ماننے کے قرآن کی مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ان کی ماننے لگتا ہے اور آخرت کو مانن کے جنت کی منزل کا مسافر اور جنت کا خریدار بن کے بڑھنے لگتا ہے تو پھر اس پر آزمائشیں آتی ہیں جنت ایک بلند تھکانہ ایک جنت بلند مقام بلندی کا سفر ویسے بھی مشکل ہو جنت تو وہ جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے تو اس جنت کے گھر کے حصول کے لیے نکلو گے تو آزمائش شرط ہے ناظرین یہ بات یاد رکھئے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص کلمہ پڑے آمن نہ کہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور آمن نہ کہنے کے بعد آسمان سے فرشتے اتریں اس کو پھولوں کی سیج پر بٹھائیں اور اس کے سر پر مومن کا تاج ڈالیں اور اس کو جنت میں داخل کریں ایسے نہیں ہوتا آزمائش شرط ہے جنت کے خریداروں اور جنت کے راستے پر چلنے والے مسافروں کے لیے آزمائش شرط ہے اور اللہ ابھی اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے بھی اور دیکھا بھی اور مختلف وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالی ایک مسلمان ایک مومن کو آزماتا ہے پہلی وجہ تو کچھ یوں آتی ہے کہ جب ایک شخص جنت کا خریدار بنتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کو آزماتا ہے اس کو پرکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی سنجیدہ بھی ہے اس کاروبار میں کہ نہیں وہ جو کہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اللہ اس کو آزماتا ہے یہ بالکل وہی ہے نا جیسے حضرت بلال حبشی کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا ستایا جاتا تھا گھسیٹا جاتا تھا چل چلاتے ہوئی دھوپ میں سنگلاخ پتھریلی چٹھانوں پر لٹا کے ان کے سینے کے اوپر پتھر کی بھاری سلے رکھ دی جاتی تھے اور وہ آہد آہد پکارتے تھے تو اس وقت جب اتنی آزمائشیں اور اتنی عقوبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے تو کسا وقت کچھ دوست عزیز و اقارب یہ کہتے تھے کہ بلال اب تھکتے نہیں ہیں تو حضر بلال نے ایک دفعہ اپنے دوست کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی دیکھو جب تم بازار جاتے ہو اور تم مٹی کا ایک ادلنا سپیالہ خریدتے ہو تو بتاؤ کیا تم ٹھوک بجا کے نہیں خریدتے کیا تم ٹھوک بجا کے نہیں خریدتے تو دیکھو میرا رب جب میں اپنے رب سے جنت کا سعودہ کروں گا اور جنت کا خریدار بنوں گا تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا تو یہ پہلا مرحلہ ہے اللہ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے جنت کے خریدار کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے پھر جب وہ چیک کر لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اب اللہ اس کو اپنے کام کا بنانے کے لیے نکارتا ہے سوارتا ہے کرش گرائنڈ ریفائنڈ پالش کرتا ہے بہلکل ویسے جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ کندن بنتا ہے جوہری اس پتھر کو زر میں لگاتا ہے تراشتا ہے کاٹتا ہے تو پھر وہ انمول پتھر ہیرہ بن جاتا ہے مٹی کے برطن کو آگ میں پکایا دہکایا تپایا جاتا ہے تو وہ بہت مہنگی اور قیمتی سی پورسلین بن جاتا ہے تو یاد رکھے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کام کا بنانے کیلئے پھر اس کو زر میں لگاتے ہیں آزمائشوں کے اس کو پرکتے ہیں اس کو پالش کرتے ہیں اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں پکا کر اس کو کندن مومن بناتے ہیں اب جب وہ اس کے کام کا بن جاتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے پھر اللہ اس کے درجات بلند کرنے کیلئے اس کو آزماتا ہے آپ کو معلوم ہے نا حدیث بتاتی ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک اگر کانٹا بھی چپتا ہے اور وہ سبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر اب اللہ کے کام کا جب بن گیا تو اللہ اس کو آزمائشوں سے پرکتا ہے تاکہ وہ سبر کرے اس کے گناہ جھڑے ہوں اور اللہ اس کو اپنے سے قریب سے قریب درے تو آزمائش شرط ہے لیکن اس آزمائش میں مومن کو کرنا کیا ہے وہ ہی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے وہ جو کسی نے کہا وہ قدم قدم بلائیں سوات قوے جانا وہ یہی سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی خوب پیاری اللہ نے کہا ہے تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں آئیں گی میرے رستے پر چلو گے آزمائش شرط ہے لیکن دیکھو لوٹنا نہ وہ جنت بڑی خوبصورت ہے وہ جنت بڑا حسین ٹھکانا ہے لوٹنے کا تصور نہیں ہے جم جانا ٹک جانا میرے راستے میں جب نکلو گے میری اطاعت کا دم جب بھرو گے تو جم جانا اللہ نے قرآن میں ہمیں فرمایا اپنے رب کے حکم کی اطاعت کے لئے سبر کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو نو میں بھی حکم دیا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیری طرف وحی کے ذریعے تجھے حکم پہنچایا ہے اس پر اس کی پیروی کر اور کیا کر اللہ کے وحی کے احقامات کے اطباع اور اطاعت کے لئے کیا کر اس پر جمع ٹکا رہے اور سبر کر تو گویا سبر کی تاقید پران میں کی گئی اور سبر اللہ کا ایک پسندیدہ عمل ہے سبر کا مطلب کیا ہے سوابرا کا مطلب ہے جم جانا ٹک جانا رکے رہنا تو مفہوم کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ایک مومن چلتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا ما شرعہ اس کی برادری اس کو ستاتی بھی ہے اس کا مزاق بھی اڑاتی ہے اس کو نکو بھی بناتی ہے اس کی تنقید کرٹیسزم استہزا اور پھر سب سے بڑھ کر اس کو تانے تشنے اس کا شوشل بائیکوٹ اور کچھ نہیں تو اس کو مالی نقصان بھی آتے ہیں اس کی ترقی میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں تو اس مرحلے میں سبر کرنا ہے اور سبر کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو گھبراہت سے پریشانی سے استراب سے سرسیمگی سے ٹینشن سے انگزائیٹیز سے روک کے رکھنا اللہ کی اطاعت کے راستے میں پریشانیاں مشکلات گھبراہتیں آئیں تو ٹینس نہیں ہونا پانک نہیں ہونا فلاب اگاسٹڈ نہیں ہونا اور ٹینس اور اپریہنسی وہ کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ نہیں دینا اللہ کی عبادات اللہ کی رضا کے کاموں کو چھوڑ نہیں دینا بلکہ اللہ کی فرما برداری پر جمع اور ٹکے رہنا اور یہی سبر ہے جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے اور صرف اللہ مطالبہ نہیں کرتا اللہ اس کے پورے عدب سلیکے اور انداز بھی سکھاتا ہے اللہ قرآن میں مومن کو بتاتا ہے کہ سبر کیسا کرنا ہے تکلیف کے آنے پر مومن سبر کیسے کرتا ہے یہ سبر کا طریقہ نہیں کہ تکلیف کے آنے پر پہلے رونا دھونا شکوے شکایت واہ ویلہ گریبان پھارنا بال چیرے نوچنا نہیں اور پھر مرتا کیا نہ کرتا سبر کر لیتا یہ سبر کا طریقہ مومن کا وطیرہ نہیں ہے مومن کیسے سبر کرتا ہے جیسے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا سبر ہے نا وصابر جمیل مومن سبر کرتا ہے تو جو ہی اسے تکلیف آتی ہے جیسے ابھی اگلی ہی آیت میں آتا ہے جو ہی اس کو تکلیف آتی ہے وہ اسی وقت اپنے جمال اپنے وقار اپنے تحمل اپنے تدبر کے ساتھ ٹھہراو اور جمعو کے ساتھ سبر کرتا ہے باویلہ نہیں کرتا پھر قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سبر کب تک کرنا ہے سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے ہے وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْقُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِبِينَ دیکھو سبر کب تک کرنا کہ جب تک اللہ فیصلہ سادر نہ فرما دے تمہاری موت کا اس تکلیف کی آسانی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے جب تک آنا جائے تب تک سبر کا دامن تھامے رکھنا بے سبری اللہ خیر الحاکمین کے فیصلے تک مومن نہیں کرے گا سبر کی ابتدا بھی بتا دی سبر کی انتہا بھی بتا دی اب سبر ملے گا کیسے وہ بھی سکھا دیا اس آیت میں دیکھیں میرے راستے میں چلو گے تکلیفیں آئیں گی اس وقت سبر سے مدد حاصل کرنا لیکن سبر کیسے ملیا گا تو گویا سبر کرنے کے لئے ایک معاون عمل کیا ہے نماز تکلیف غم دکھ پریشانیاں راہ حق میں آئیں گی سبر کرنا ہے لیکن یہ سبر تمہاری لئے کیسے میسر آئے گا اگر تم نماز کو قائم کر لو نماز اور سبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور صرف نماز ہی نہیں آپ یاد رکھیں کہ ہماری ساری ہی جو عبادات ہیں وہ بنیادی طور پر سبر تقویہ اور زبط نفس کی تربیت اور ٹریننگ کرنے والی عبادات عبادات کا مقصد کیا ہے بنیادی بات یہی ہے نا کہ عبادات کے دوران ایک انسان وہ ساری چیزیں جو اس کے لئے جائز ہیں حلال ہیں اس کی فطری خواہشات ہیں اللہ کی رضا اور عطاعت کے لئے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے مثلا اب دیکھیں نماز ہمارے لئے چلنا پھرنا بولنا چالنا کھانا پینا ہاتھوں کو حرکت دینا نگاہوں کو گھمانا کھجانا سب کچھ کرنا ہمارے لئے جائز ہے لیکن ایک مومن نماز کی حالت میں اس پر قیفیت کیا ہوتی ہے قرآن میں آتا ہے نا یزنون عناہم ملاکو رباہم کہ وہ تو یہ قیفیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے مل رہے ہیں نماز تو مومن کی میراج ہے وہ رب کے ملاقات کے وقت میں اپنی جنت کی کنجی کے پانے کے چکر میں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان حلال جائز اور فطری خواہشات سے بھی پرہیز کر کے زبط نفس کی زبرتس ٹریننگ لیتا ہے یہ ہے نماز اور یہ ہے نماز کی زبط نفس اور صبر کی تربیت پانچ دفعہ زبط نفس کی یہ تربیت اس نمازی کو صابر بننے میں معاونت دیتی ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ جس کے لیے نماز ہلکی اور آسان ہو جائے اس کے لیے دین اور راہ حق میں صبر بھی آسان ہو جاتا ہے راہ حق کے ایک مسافر حضرت بلال کی روداد کو میں پھر دہراؤں گی کتنا صبر ہے عظیمت اور صبر کے پہاڑ اور پھر نماز بہت ہلکی ہے نا وہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال کو روکا اور ان سے پوچھا کہ بلال تم اپنے کونسے عمل کے اپنے کونسے عمل کے حوالے سے سب سے زیادہ عجر کے امیدوار ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنیں یہ حضرت بلال حبشی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال کہہ کر صحابہ اکرام پکارا کرتے تھے حضرت بلال نے کیا فرمایا حضرت بلال نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ یعنی ہمیشکی کے ساتھ کانٹینیوٹی کے ساتھ پرسویرنس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ کو عمل بھی یاد رکھے گا یہی پسند ہے اور وہ یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھے جتنی بھی استطاعتوں ہلکے پھلکے نفل ادا کر لیتا ہوں سبحان اللہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں پر فجر کی عشاء کی نمازیں بھاری ہیں اس لئے تو بسبریاں بہت زیادہ ہیں یاد رکھے گا جس کے لئے نماز ہلکی ہو جائے گی جس کے لئے نماز آسان ہو جائے گی جس کا نماز میں دل لگنے لگے گا اس کے لئے اللہ کی رضا کے لئے سبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا سبر کرنے کے لئے ایک اور نسخہ شکر ہے تکلیف دکھ غم پریشانی میں سابر بننے کے لئے شاکر بننا بھی لازم اور معاون ہے یاد رکھے گا بس اوقات کچھ تکلیفیں ایسی شدید اور ایسی تکلیف تھی ہوتی کہ سبر آتا ہی نہیں ہے رائٹ ایسٹارٹ سبر ہوتا ہی نہیں ہے اس مرحلے میں اگر سبر کی بجائے شکر کا طریقہ اختیار کیا جائے تو سبر آسان ہو جاتا ہے اب آپ شاید حیرت کریں گے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ تکلیف آئے تو شکر کریں بھلا تکلیف آ رہی ہے تو شکر کس کام پر بہت سی باتیں ہیں شکر کرنے کی جب تکلیف تو کم پریشانی بیماری آئے مثلا ایک شخص کے دکھ رہا ہے تو اس وقت کیا یہ شکر کے قابل اور یہ شکر کے لائق نہیں کہ شکر ہے اللہ تیرا ایک جوڑ دکھ رہا ہے میرے جسم کے سارے آزاہات پاؤں میرے جسم کے باقی سارے جوڑ تندرست ہیں اور ان میں درد نہیں ہے ان میں دکھن نہیں ہے ایک شخص اس کے کار کا ایک 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 ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ٹانگ کی بڑی سی ہڈی کا فریکچر ہو گیا اس وقت شکر کس بات پر شکر شکر ہے ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی دوسری ہڈی سلامت ہے دوسری ٹانگ سلامت ہے بازو ہاتھ پاؤں سلامت ہے گھاڑی کتنا بڑا نقصان ہو گیا شکر کس بات پر شکر اس بات پر کہ جان عزت آپ رو وہ سب امن میں ہے تو یاد رکھئے دکھ غم پریشانی پر صبر ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو باقی دنیا کی اور باقی خداداد نعمتوں پر شکر کرتا ہے عمل ذکر اللہ کا ذکر اللہ کی حمد و سنا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دیکھو اللہ کی ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں تکلیف کی حالت میں زبان ذکر الہی سے تر ہوگی زبان پر اللہ کی حمد و سنا اور تسبیحات جاری ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ لزیم صبر ضرور آسان ہو جائے گا کیونکہ دل مطمئن ہوگا اور پھر اب دوہرائیں جب تکلیف آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے شکر ذکر اور ذکر کی ایک بہترین شکل نماز کا قیام یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے دعا اور حاجت روائی کرنے کے بعد اللہ رحیم پر توقل کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں اللہذین صبروا علی ربہم یتوقلون تو گویا سابر کون ہے جو اپنے رب پر توقل کرتے ہیں تو دکھ اور تکلیف کی حالت میں سب سے پہلے شکر پھر اللہ کا ذکر نماز دعا اور دعا کرنے کے بعد یہ احساس کہ وہ رب جس کے سامنے میں نے جھولی پھیلائی ہے وہ سمی ہے اس نے میری دعا سن لی ہے وہ رب خبیر ہے وہ میری حالت کو جانتا ہے اس کو خبر ہے میری حالت کی وہ رب بصیر ہے میری ان حالتوں کو دیکھ بھی رائے میری روداد کو وہ جانتا بھی ہے اور یہ سب جاننے کے بعد یہ حقیقت کا احساس کہ وہ الودود ہے مجھے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور یہ سب دیکھنے جاننے سننے کے باوجود اگر اس الودود کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے تو وہ رب حقیم ہے اس میں اس رب کی کوئی حکمت ہے اور یوں وہ شخص وہ شاکر زاکر نماز قائم کرنے والا سابر بن جائے گا اللہ پتوکل کر کے راضی بزرزا رہ کر اس تکلیف کو سبر سے گزارے گا اور وہ تکلیف اس سبر کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو جھاڑے گی وہ تکلیف زحمت نہیں اس شخص کے لئے رحمت بن جائے گی تو میرا رب سبر کی تاقید بھی کرتا ہے سبر کا آغاز کا طریقہ بھی سکھاتا ہے انتہا کی حد بھی بتاتا ہے سبر کے معاون نسخے اور طریقے بھی سکھاتا ہے اور پھر میرا رب سبر سے ملنے والی برکات اور فیوز کا تعارف بھی کرواتا ہے تاکہ سبر کرنا آسان ہو جائے سابروں کو ملا کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سبر کرنے والوں کو یقین دلاتے ہیں دیکھو اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ سبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے جو رب کی رضا کے لئے رک جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں تکلیف غم دکھ پریشانی میں بھی اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اور اس کی رضا کے لئے جمع رہتے ہیں اور پریشان نہیں ہوتے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں جب وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آج ہی کے سبق میں دیکھئے سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا سبر کرو گے اللہ کے محبوب بنو گے اللہ کے محبوب بنو گے تو پھر تمہیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی اللہ تمہارا ساتھی بن جائے گا اللہ تمہارا معاون بن جائے گا تمہارا معددگار بن جائے گا تمہارا محافظ تمہارا نگران تمہارا وکیل بن جائے گا اور جس کا معاون اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہوگی پھر اس کا کوئی شخص اس کا کوئی بال بکا نہیں کر سکے گا اس کا کوئی نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکے گا سورہ علی مران میں اللہ نے بتا دیا وَاِنْتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا دیکھو اگر تم سبر کرو گے اور اللہ کا تقویٰ کرو گے وَاِنْتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا تمہارا کچھ نقصان نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارے معاشر ہے تمہاری برادری کوئی بھی مالی نقصان کوئی بھی معاشی معاشتی سائیکلوجیکل نقصان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اگر تم سبر کرو گے اور پھر سبر کرو گے تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا تمہیں نقصان اور گزند نہیں ہوگا تمہیں ملے گا کیا اللہ کے ہاں تمہاری درجات بلندوں گے سورہ لقمان کی آیت نمبر سیونٹین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَاِنْتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ پھر یہ کام تو تمہارا اللہ کے نزدیک بہت بڑے بڑے درجے کے کاموں میں سے بن جائے گا اور پھر جب تم اللہ کے ہاں ہی تنے بڑے بڑے درجے والے کام کرو گے عزمِ الْأَمُورِ کرو گے پھر تم خسارے سے پچ جاؤ گے جیسے اللہ سورہ اصر میں بتا دے قول اصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرٍ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ دیکھو یہ ساری دنیا اگلے پچھلے زمانے کے لوگ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں یہ نقصان اور خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں گے اللہ کے احقامات کے مطابق عملِ سوالے کریں گے اور خود بھی صبر کریں گے اور خود بھی حق پر چلیں گے اور لوگوں کو بھی حق پر چلنے اور صبر کی تاقید کریں گے یہ وہ عظمِ لمور کرنے والے خساروں سے بچ جائیں گے اور جب کوئی خسارے سے بچتا ہے تو پھر فلا اس کا نصیب ہو جاتا ہے سورہ الامران میں اللہ نے یہی نسخہ بتا دیا سورہ الامران کی آخری آیت آیت نمبر دو سو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا سورہ الامران کی پوری سمری اور لبے لباب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمن اسبرو وصابر ورابط ایمان لانے والوں سبر کرو مبالغے کی حد تک کرو اور خود نہ کرو لوگوں کو بھی اس کی تاقید کرو اللہ کا تقویٰ کر کے آپ اس میں مربوط ہو کے جڑو اور پہرے داریاں کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے گویا اکیری نہیں دوہری بار خود بھی اور سبر کی تاقید کرنے والوں کو اللہ نے فلاح کا کی خوشکبری اور فلاح کی کامیابی کا ماملہ سنا دیا تو لہٰذا جب کوئی سبر کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کی معیت اور معاونت کا حقدار ہو جاتا ہے اللہ کی معیت کے بعد کوئی دنیا کا نقصان اس کا کچھ نقصان نہیں ہونے دیتا اور رب کے ہاں اس کا یہ کام عزم لمور بڑا زبردست بڑا افضل کام ہو جاتا ہے پھر وہ خسارے سے بچتا ہے اور وہ فلاح سے نصیب اور ہم کنار ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حود کی آیت نمبر پندرہ میں پھر تاقید کی ہے وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ دہازہ اب تم سبر کیا کرو اللہ سبر کرنے والے محسنین کا عجر ضائع نہیں کرتا اور اللہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سابروں کا عجر ضائع نہیں کروں گا تو پھر اللہ کی بات سے سچی اور بات کس کی ہو سکتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کوئی سابر ہو کر احسان کرے گا تو اللہ اس کا عجر ضائع کرے گا گویا سابروں کا عجر پھر کیا ہے بڑی خوبصورت ہے وہ آیت جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سابر کا انجام بتا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اس کو اپنا متعب بنا لیا اور پھر اس کی ربوبیت کو مان کر اس کی عطاعت پہ جم جاتے ہیں پھر ان کو مالی نقصان آتے ہیں ماشی نقصان آتے ہیں ان کو لوگ نکو بناتے ہیں ان کو لوگ ملامتیں کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو تکلیف دکھ غم پریشانی بیماری آتی ہے پھر بھی وہ اپنے رب کی عطاعت اور عطاعت پر جمع رہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْخُمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ نَحْنُوا اَوْلِيَا قُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ تو لہٰذا جب اس آیت کے روح سے جب ایک شخص اللہ کی عطاعت کرتا ہے عطاعت کا دم بھرتا ہے اس پر جمتا ہے اور اس پر ڈک جاتا ہے اور تکلیفیں راستے میں آتی ہیں اس کی معاشرہ اس کی براتری اس کو تنہا چھوڑ دیتی ہے اور وہ تنہا نقصانوں سے تنہا دوچار ہوتا ہے تو پھر اللہ کی حکم سے اللہ کے ازن سے فرشتے اترتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو تم غم نہ کرو تمہیں جنت کی خوشخبری ہے اور پھر ساتھ ہی اس کو اپنی ولایت اور اپنی دوستی کا احساس دلاتے ہیں کوئی آیات رکھئے گا سابروں کے دلوں پر سکینہ اور سابروں کو بے خوف اور پورا من کرنے کی لئے تو فرشتے اترتے ہیں اور سابر اللہ کے سابر بندے ان کے لنکس ان کے کانٹیکٹس ان کی دوستیاں ان کی ولایتیں بینو لقوامی اور انٹرنیشنل اور گلوبل نہیں ان کی دوستیاں یونیورسل اور افقی بن جاتی ہیں اور پھر صرف دنیا کی زندگی نہیں یہ فرشتے موت کے وقت قبر میں حشر میں حساب کتاب کے وقت اور پول سرات کے اوپر تک جنت کے اندر داخل کرنے کے مرحلے تک یہ ان کے ساتھی ہیں یہ سابروں کا انام ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ سبر کر کے تو دیکھو میں تمہارا عجر ضائع نہیں کروں گا اور پھر اللہ رحمان کیسے عجر دیتا ہے سابروں کو سورہ رات کی آیت نمبر بائیس سے چوبیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورت سا انجام بتاتے ہیں سابروں کا وَاللَّذِينَ صَبَرُ اُبْتِغَانَ وَاجَخِ رَبِّهِمْ وہ لوگ جو اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لئے سبر کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لئے سبر کرتے ہیں ان کو تکلیف ہیں دکھ مثلا آپ دیکھیں ان کو بیماری آئی ہے اپنی نماز نہیں چھوڑتے ان کو تنگی آئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑتے اللہ کو راضی کرنے کے کام اپنے دکھ غم پریشانی میں ترک نہیں کرتے وَاللَّذِينَ صَبَرُ اُبْتِغَانَ وَاجَخِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعِلَانِيًا وَيَدْرَعُونَ بِالسَّيِّيَّاتِ بِالحَسْنَةِ سیئیات وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور بھی کرتے رہتے ہیں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں نماز بھی قائم کرتے رہتے ہیں ایسے سابروں کے لئے کیا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ عُقْبَدَّار ان کے لئے بہت ہی اچھا گھر ہے کہاں پہ جَنَّةُ عَدْنِن يَدْخُلُونَهَا باغات ہمیشکی کے وہ اس میں داخل ہوں گے تو جب سابر ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہر حال میں اس کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے جنت کی باغوں اور ہمیشکی والے گھروں میں داخل کیا جائے گا وہاں پہ تنہا نہیں ہوں گے وَمَنْ سَوْلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَعَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ نیک سوالے ان کی آباؤ و اجداد ان کے والدین ان کی ازواج اور ان کی اولادیں بھی وہاں پہ شامل ہوں یہ سب سابر جو ہیں وہ اپنے جنت کے باغوں والے ہمیشکی کے گھروں میں رہیں گے وہاں پر کیا ہوگا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب فرشتے ہر ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ اُقْبَتْتَار سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو تم پر اور یہ سلامتی اور یہ رحمتیں برقتیں تمہیں کیوں ملیں بِمَا صَبَرْتُمْ اس وجہ سے جو تم دنیا کی زندگی میں صبر کرتے تھے اور پھر یہ فرشتے کیا کہیں گے پَنِعْمَ اُقْبَتْتَار پس بہت ہی اچھا گھر ہے جو تمہیں جنت میں ہمیشکی کے باغات میں ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کا حریز بنا دیں اس گھر کا تاجر بنا دیں اس گھر کے لیے اپنی رضا کے لیے ہر حال میں سبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق اتا فرما مل کر مسنون دعا پر لیجئے اللہمہ جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عینی ناسی کبیرا ربنا لا تزیق قلوبنا رعد ازہ دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہمہ بابی حمدکا نشہدون لا الہا اللہ انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین